مرحبا ہم علیہ حسنین اور آج آپ پڑھ رہے ہیں Introduction to International Relations International Relations ایک نیو ٹائپ کا سبجیکٹ ہے بیسے تو اس کی ہسٹری ہے لیکن ہسٹری ہم تھوڑے بعد میں دیکھیں گے International Relations کی سب سے پہلے ہم Definitions دیکھتے ہیں کہ International Relations basically ہوتا کیا ہے یہ Ethnic Conflict Book ہے Christine اور Williams کی اس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ The study of International Relations focuses on structure of international system and role of powerful states as well as international institutions international organizations international norms to account for state behavior جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ international relations میں ہم states کا role دیکھتے ہیں most of the time powerful states کا role دیکھتے ہیں اس میں international institutions ہوتے ہیں بایسے بیہویر ہے بہت اس کا بیہویر چینج ہوتا رہتا ہے ان کے انترسٹ کے ساتھ ساتھ اور یہ دوسری definition ہے اس میں یہ کہتے ہیں کہ all political interactions between international actors which include states represented by governments international organizations whether inter-government non-government organizations less relations some wealthy private individuals جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ even جو private individuals جیسے business icons یہ بھی آپ کی سیاست پہ آپ کے international relations پہ بہت سیادہ بہت کیرہ اثر رکھتے ہیں اور یہ ایک اور definition ہے وہ اس میں کہتا ہے کہ یہ ایک ایسا academic field ہے جس میں لوگوں کے اپس میں relationship دیکھے جاتے ہیں اور mostly ان لوگوں کے اپس میں relations جن کے norms اور political economic social اور cultural heritage different ہو اس کے بعد ہم scope of international relations دیکھتے ہیں international relations جو ہے multi disciplinary field ہے اس میں دیکھتے ہیں اس میں politics بھی ہم پڑھتے ہیں economics بھی پڑھتے ہیں geography بھی پڑھتے ہیں history بھی پڑھتے ہیں law بھی پڑھتے ہیں sociology بھی پڑھتے ہیں psychology philosophy cultural studies بھی پڑھتے ہیں international relations کس چیز میں ڈیل کرتا ہے جیسے کہ جو وار ہوتی ہیں وہ international relations کی وجہ سے ہوتی ہے اگر دو countries کے relations آپس میں اچھے نہیں ہیں تو ان کے درمیان وار ہو سکتی ہے ان کے جب ایک country aggression شو کرتا ہے تو دوسرا country اس کے خلاف یون میں بول سکتا ہے یا ڈیریکٹر اس کے درمیان وار ہو سکتی ہے negotiation ہو سکتی ہے یا دوسرے country intervene کر سکتے ہیں nuclear proliferation proliferation یہ گائز بہت زیادہ آج کال امپورٹن ہیں کیونکہ ورڈ کو سب سے زیادہ threat maker proliferation سے ہے کیونکہ جن countries کے پاس ہیں نوکلر ہتھیار وہ بھی سیف نہیں ہیں جیسے کہ آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں ٹرمپ نے نوکلر اٹیک کی دمکی دی رشیہ کو تو اس طرح کی نورد کوریا کو سوری نورد کوریا کو اس نے دمکی دی اور اس کے علاوہ نورد کوریا امریکہ کو نوکلر اٹیک کی دمکی دی تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ dangerous game ہے تو اس میں نوکلر proliferation اس کو روکنا چاہیے اس لئے ایران ڈیل ہوئی جس کو اب امریکہ وہ نہیں کر رہا پر یورپنی یونیون نے کہا کہ ہم اس کا ساتھ دیں گے ڈیل کو رسپیکٹ کریں گے لیکن جب ایک party رسپیکٹ نہیں کر رہی تھی دوسریوں سے اتنا فرق نہیں پڑتا تو ڈیل یہ break ہو سکتی ہے تو international institutions ہم پڑھتے ہیں international relations میں international institutions بہت ضروری ہیں United nation ہو گیا world trade organizations اور جس طرح یہ بہت international institutions ہیں جو countries کو اپس میں ریلیشن کو develop کرتے ہیں ریلیشن کو maintain کرتے ہیں foreign policy international relations کا بہت ضروری پارٹ ہے کیونکہ foreign policy جب آپ کے relations بنتے ہیں جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ہم اس country کے ساتھ ہم نے ایس relation جیسے بچائنا کو contain کرنا چاہتا ہے تو انڈیا کی طرف زیادہ اس کا جھکا ہو ہے وہ انڈیا کو سپورٹ کر رہے انڈیا کے ساتھ نیو عم سٹیل کر رہے تو اس کی foreign policy یہ کہ containment of China تو اس طرح پاکستان کی foreign policy یہ ہے کہ peaceful coexistence with its neighbors and improved relation with other power of states like America Russia جیسے کہ پاکستان کا relation improved ہو رہے اور اس کے بعد terrorism آجاتا ہے اور international relations کے ترور کو کنٹرول کرتے ہیں جیسے افغانستان کے ساتھ پاکستان چائنہ ایڈیا امریکہ یہ سارے کنٹرول کرنے کے لئے افغانستان کے ایش کو صور کرنے کے لئے بیسی کیلئے تو ٹیررزم ساری دنیا کا ایش ہے لیکن کچھ کنٹریز کے لئے یہ بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے اور ان کے سروائیول کا مسئلہ بن چکا ہے تو international trade اور economics جی ہاں international relations سے ہی international trade اور economics کنٹرول ہوتی ہے اگر آپ international relations اچھے نہیں ہے دو کنٹریز کی اپس میں ریلیشن اچھے نہیں تو ان کی trade کبھی اچھی نہیں ہو سکتی جس طرح پاکستان اور انڈیا کے اپس میں اچھے ریلیشن نہیں ہیں تو ان کے درمیان trade دن بے دن کام ہو رہی ہے اور اس میں trade میں کوئی improvement نہیں آرہی اس کے اگر انڈیا اور پاکستان اپس میں چاہتے ہیں کہ trade improve ہو تو انہیں اپس ریلیشن improve کرنے ہیں تو international relations کی جو ہسٹری ہے وہ آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں جو بی سا ویسٹ فولیا جو 1968 میں ہوا تھا یہ تیس سال کی وار ہوئی تھی یورپین کنٹریز یورپین پاورز کے درمیان تو اس کے تیس سال کی وار کے بعد یہ سکسین فارٹی ایٹ میں ایک peace agreement ہوا جس سے nation states کا concept ڈیولپ ہوا لوگوں میں awareness ہوئی sovereignty کی کہ اب sovereign states ہوں گی وہ اپنا right states کے right ہوں گے وہ اپنے ان کی باہر سے کوئی مداخلت نہیں کے سلسل میں international relations ڈیولپ ہوئے تو اب theories of international relations تین basic theories ہیں international relations کی realism liberal ideal realism تو realism میں یہ ہوتا ہے کہ countries آپس میں realistic belief رکھتے ہیں تو countries کہتے ہیں کہ power is everything if you have power you have weapons you can protect yourself from the aggressor and realism یہ ہر country کا اپنا benefit ہوتا ہے the more power you get the more control you will have the more economic power you will have in realism کا یہ concept تو liberal ism کا یہ ہے کہ وہ آپ کو جو اگر power چاہیے تو economic means کے ذریعے power آپ حاصل کر سکتے ہیں ایک آپ کی economy strong ہونے چاہیے جس سے آپ کو فائدہ ہوگا long term میں اور جب economy strong ہوگی جب defense strong ہوگا تو آپ powerful ہوں گے آپ کی nation powerful ہوں گے آپ country powerful ہوگا تو idealism ہے کہ ethics matter کرتے ہیں international norms matter نہ کے power نہ economic power جب بھی آپ کسی دوسری country کے ساتھ deal کر رہے تھے آپ کو کچھ norms کا خیال رکھنے چاہئے کچھ ethical values کا خیال رکھنے چاہئے تو idealism کا belief یہ ہے تو آج یہی کچھ تھا جو ہم نے discuss انٹرنیشنل ڈیلیشنز میں باقی بھی ہم اور کافی topics نہ discuss کریں گے تو اگر آپ کی کوئی demand ہے چاہتے ہیں کہ یہ topic discuss ہونا چاہئے تو comments کریں and we will discuss it inshore